اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو زائی کا کانپوری تو کیسے ہیں آپ سب؟ آج ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں ارد دال جلیبی کی ریسپی اسے بنانا تو آسان ہے ہی اور کھانے میں بہت مزیگی لگتی ہے تو ہم محرم سپیشل ریسپی میں آپ کو یہ جلیبی کی ریسپی بتا رہے ہیں آپ کبھی بھی اسے بنا سکتے ہیں تو پھر چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیجئے گا بیل بٹر پریس کرنا مد بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن ملتی رہے ہیں تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہ ارد کی دال لے لی ہے یہ دو کپ ارد کی دال ہے اسے ہم نے رات میں اچھے سے دھو کر کے بھگو دیا تھا اس کے بعد اسے ہم نے پیس لیا ہے پیسنے کے بعد کچھ یہ ایسی ہو گئی ہے تو اس دال کو ہم نے دو گھنٹے پہلے ہی پیس کر کے ایسے رکھ دیا تھا پھولنے کے لیے اب ہم اس میں ڈال دیں گے لیمن یلو فوڈ کلر یہ چھٹکی بھرے اسے ڈالنے کے بعد ہم اسے بہت اچھے سے فیڈ لیں گے یہ دیکھئے اس میں کتنے اچھے سے ہوا آ گئی ہے تو اس کو اس طرح سے ہم فیڈتے جائیں گے اس کا جو سائز ہے وہ ڈپل ہو گیا ہے یہ دیکھئے اس میں ہوا وہ اچھے سے بھڑ چکی ہے اور اس کا سائز ڈبل ہو چکا ہے بہت اچھے سے یہ فیڈ چکا ہے تو اسے ہم اس طرح سے سائیڈ کر لیں گے اور یہاں پر ہم آپ کو دکھا دیں اس طرح کے پین میں ہم بنائیں گے جلی بھی کبھی بھی آپ بنائیں جلی بھی یا پھر امیڑتی تو اس طرح کے پین میں بنائیں اس میں فیڈ کر اچھے سے بن جاتی ہے تو یہ ہم نے سائیڈ میں رگ لینا ہے اور یہاں پر ہم نے اس طرح سے پولیتھین لے لی ہے اسے ہم نے اچھے سے واش کر لیا یہ دیکھئے آپ اسے ہم نے بہت اچھے سے واش کر لیا ہے اور اس پولیتھین کو اب ہم ایسے تھیلا لیں گے یہ دیکھئے یہ تھیلی میں ہم نے دو چمچ بیٹر اس طرح سے ڈال دیا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے اور یہاں پر ہم نے کینچی کی ہیپ سے بہت چھوٹا سا ہول اس طرح سے کٹ کر لی رہا ہے تو ادھر ہم نے شیپ کے لیے اس پہلی میں اچھے سے بھار کر کے رکھ لیا ہے اپنے جلیبی کی بیٹر کو اور ادھر ہم نے تیل کو گرم ہونے کے لیے پین میں رکھ دیا ہے تو یہ دیکھئے اس طرح سے ہم نے اس کو پیچھے کر دیا ہے جسے ہم نے بیٹر لیا تھا اور پھر اس طرح سے یہ دیکھیں آپ ایک کیچی ہم نے لے لی ہے پتلا پتلا کیچی کے حل سے میں نے ایک دم کٹ لیا ہے موٹا کٹ نہیں لگانا ہے یہ دیکھئے چلی اب شیپ بناتے ہیں جلیبی کا تیل ہمارا بہت اچھے سے گرم ہو چکا ہے تو اب میں جلیبی کا شیپ اس طرح سے بنا رہی ہوں آپ اپنے مرتی کا بھی شیپ دے سکتے ہیں کیونکہ اپنے مرتی اراد دال سے ہی بنتی ہے مہدے سے جلیبی بنتی ہے لیکن ہم نے یہاں پر اراد دال سے جلیبی بنائی ہے تو میں اسی طرح سے شیپ دے رہی ہوں کیونکہ میں اس میں ایکسپرٹ تو ہونی میں نے فرس ٹائم ہی جلیبی بنائی ہے ہو سکتا ہے کہ آپ جب فرس ٹائم بنائے آپ سے بلکل پورفیکٹ بن جائے تو سب کے ہاتھ ہاتھ کی بات ہوتی ہے میں نے جیسے بھی جلیبیاں بنائی ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کیسی بنائی ہے لیکن میری جلیبیاں کھانے میں بہت مزے کی بنی تھی بہت زیادہ کرکوری تھی اور یہ جلیبیاں اگر آپ گرم گرم کھائیں گے ترانت تازی تازی تو یہ آپ کو بہت مزے کی لگے گی اگر آپ نے تھوڑا سا رکھ کر کھایا تو سوگی ہو سکتی لیکن آپ کے فرائے کرنے کے اوپر ہے اگر آپ نے فرائے اچھے سکیا ہے تو یہ دیڑ تک بھی کرسپی رہے گی تو اسی لئے آپ کو کرسپی بہت دیڑ تک کرنا ہے اس سے لو فلم پر بہتی کرکوری ہونے دینا ہے تاکہ یہ ملائم نہ ہو پائیں کیونکہ کرکوری جلیبیاں ہم سب کو ہی پسند ہوتی ہیں تو ایک چاکو کے ہلپ سے ہم اس طرح سے دیکھیں ٹرن کر کر کے جلیبیوں کو فرائے کر رہے ہیں یہ جلیبیاں بہت ہی کرکوری ہو چکی ہیں ایک سائٹ سے دوسرے سائٹ سے بھی ہمیں اتنا ہی انہیں کرکوری کرنا ہے جب یہ بہت زیادہ کرسپی ہو جائیں گی تو ان کا کلر آپ کو چینج لگنے لگ جائے گا تو دیکھیں ان کا کلر کافی زیادہ چینج ہو گیا ہے تو یہ دیکھیں ہمیں جیسا بھی جلیبیوں کا کلر چاہیے تا بلکل ویسا آ گیا ہے بلکل کرکوری کرکوری سے جلیبی ہماری بن کر کے تیار ہو گئی ہیں اب ہمیں انہیں پلیٹ میں نکال کر کے رکھ لینا ہے اس طرح سے تو یہ ہم نے ارد دال کی جلیبیاں بنائی ہیں آپ چاہیں تو اس میں تھوڑا سا چاول کا آٹا ایڈ کر سکتے ہیں اگر ایک کپ ہم نے ارد دال لی ہے تو ہمیں یہاں پر ایک چوتھائی کپ چاول کا آٹا ایڈ کر دینا ہے اس سے بہت ہی کرسپی جلیبی بنے گی تو یہ دیکھیں پھر سے ہم جلیبیوں کے شیپ بنا رہے ہیں اور اسی طرح سے ساری جلیبیوں کو ہم ریڈی کر لیں گے اور اس کے بعد ہم اس کی چاشنی بنائیں گے آپ ساتھی ساتھ بھی چاشنی بنا سکتے ہیں تو یہاں جلیبیوں کو ہم ٹرن کرنے کے لیے ایک چاہکو کا استعمال کریں گے اس سے بہت ہی اچھے سے یہ اس طرح سے ٹرن ہو جاتی ہے یہ دیکھیں آپ سپون سے یہ ٹوٹ بھی سکتی ہیں تو بس اس طرح سے ہمیں سب ہی جلیبیوں کو ریڈی کر لینا ہے تو چلیں اب ہم چاشنی کی طرف دیکھ لیتے ہیں ایک اس طرح کی برطن میں ہم نے پتیلا لے لیا ہے اس میں ہم نے ڈال دیا ہے چینی 200 گرام ہمارے پاس ڈالتی پیسی ہوئی تو ہم نے یہاں پر 300 گرام چینی لے لی ہے اور ایک الائچی کو ہم نے اس طرح سے کھول کر کے ڈال دیا ہے اس میں تاکہ اس کی خوشبو اچھی سی آ جائے 300 گرام یعنی 3 کپ ہم نے اس میں چینی لی ہے اور 1.5 کپ ہم پانی لیں گے 1.5 کپ ہی پانی لیں گے یہ سب سے اچھا ریشیو ہے چاشنی بنانے کا آپ بھی اسی طرح سے بنائیں تو یہ دیکھیں بہت اچھے سے چاشنی بن رہی ہے چاشنی کو بنتے ہوئے 5 سے 6 منٹ ہو گئے ہیں تو اس چاشنی میں ہم چھوٹکی بھر لیمن یلو فوڈ کلر ایڈ کر دیں گے ہم نے دال میں بھی ایڈ کیا تھا اس میں بھی ایڈ کر دیں گے ہماری چاشنی کو بننے میں ہمیں 10 منٹ لگ گیا ہے تو ایک ایک جلیبی ہم چاشنی میں اس طرح سے ڈپ کرتے جائیں گے یہ دیکھیں آپ کو اگر بہت رسیلی جلیبی چاہیے تو چاشنی کی کونٹیٹی آپ بڑھا دیں مجھے اسی طرح سے پسند ہے ہلکی چاشنی کی کیونکہ مجھے کورکوراپن جلیبیوں میں چاہیے زیادہ چاشنی والی آپ کو جلیبی بنانی ہو تو اسے بھی بنا سکتے ہیں اس کی کونٹیٹی بڑھا دیں آپ تو لیجے جلیبی لورز کے لیے کورکوری کورکوری جلیبی بن کر کے تیار ہیں بلکل آپ بھی بنا لیں گھر میں انجوائے کریں دہی کے ساتھ تو آپ کو جلیبیاں کس کے ساتھ پسند ہے دہی کے ساتھ یا فافڑے کے ساتھ بتائیں ضرور کومنٹ باکس میں تو ایسے پی اچھی لگی ہو تو لائک کریں چینل پر نئے آئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں ویڈیو کو فیملی اور فرینڈ میں شیئر کریں اللہ حافظ